السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب فیر وعافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورة آل عمران مدنیجہ کا پارٹ 5 پڑھیں گے آیت نمبر 7 کو حرف بحرف اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ووچ کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئو ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جتنا ہو سکے سواب کی نیا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چلیے سبق آغاز تاعوذ اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ساتھ ہم نے آدھی پریویس ویڈیو میں پڑھی تھی آدھی ہم آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے یعنی آیت نمبر ساتھ کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھئیے ہم نے یہاں تک پڑھی تھی ما تشابہ یہاں تک ہم نے پڑھی تھی آگے شروع کرتے ہیں میم کو نون ساکل سے ملائیں گے جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر یہاں پر نون کا اظہار ہوگا با پر کل کلہ ہوگا اور یہ مد متصل ہے اس کو ہم نے چار ایڈیو کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے فا کو تا ساکر سے ملائیں گے فا کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے با حروف کل کل کلہ میں سے ہیڈ ڈبل ساؤنڈ آئے گی واب غین ہیوی لیٹر ہے موٹا دا ہوگا یہ بھی مد متصل ہے اس کو بھی ہم نے چار ایڈیو کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے واب تیغا تاویلی کلمہ کیا ہے تاویلی ہمزہ ساکنا جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جھٹکی سے پڑھا جاتا ہے کھڑی زیر وقف کی حالت میں ختم ہو جائے گی ہاتھ ساکن ہو جائے گی تاویلی تاویلی آگے جیم کی علامت ہے وقف جائز کہتے ہیں اس کو وما یعلمو وما یعلمو عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے تاویلہ یہاں پر بھی ہمزہ ساکنا کو جھٹکی سے پڑھیں گے یہ مد منفصل ہے دو کلموں کے درمیان آ رہی ہے اس مد کو ہم نے تین علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے یہ چھوٹی مد ہے اللہ کے علام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے علام کو ہم نے موٹا پڑا یہ جو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے یہ وقفی لازم کی علامت ہے تو ہم نے یہاں پر وقف لازمی کرنا ہے اللہ وقف کی حالت میں ہاں کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے وراسی خون واؤ کو راہ مشدد سے ملائیں گے پیچھ میں علیف اور لام کو چھوڑ دیں گے مشدد ہر کو مضبوطی اور جمعوں سے پڑھا جاتا ہے تھوڑی دیر رکھ کر پڑھا جاتا ہے وراسی خون کھڑے زبر کو ایک دل کی مقدار کھینچ کر پڑھا اور خواہب موٹا حروف ہے اس کو موٹا ادا کریں گے فی العلم فی العلم عین کو حلہ کی درمیان سے ادا کریں گے یا قولونا یا قولونا قوف موٹا حروف ہے موٹا ادا ہوگا وراسی خون فی العلم یا قولونا آمن کھڑے زبر کو ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد میں گھننا کریں گے آمن بیہی بیہی یہ چھوٹی ہاں ہے یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتی ہے جو ہمارے سینے کی جانب ہے آمن بیہی لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے آگے میم مشدد ہے تنوین کو میم سے ملائیں گے اور میم مشدد میں گھننا کریں گے نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی کے چھے روفوں میں سے عین آ رہا ہے نون ساکن میں اظہار کریں گے یعنی اکفا گھننا کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں نون ساکن کے بعد حروفِ اکفا کے پندرہ حروفوں میں سے ڈال آ رہا ہے تو اس نون ساکن میں اکفا ہوگا اس نون ساکن میں اظہار ہوگا میم مشدد میں گھننا ہوگا روفِ مدح کا واقفر بسل ایک ہوتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی روفِ مدح کا واقفر بسل ایک ہوتا ہے وال کو نرمی سے ادا کریں گے وَمَا يَذَّكَرُ تشدید والے حرکم ضبوطی اور چماؤ سے پڑھا جاتا ہے اِلَّا یہ چھوٹی مد ہے مد منفصل اِلَّا اُلُو الْعَلْبَاب اُلُو الْعَلْبَاب وقت کی حالت میں باقی زیر ختم ہو جائے گی باق ساکن ہو جائے گی اور جب باق ساکن ہوگی تو اس میں کلکلہ پیدا ہوگا ڈبل ساؤنڈ آئے گی کیسے اُلُو الْعَلْبَاب چلیے ایک مرتبہ کی رسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْذِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْذِيلَهُ مَا يَذَّكَّرُ مَا يَعْلَمُ تَانِ ب Omaha